فرنڈز یہ لگیا ہے چھوٹا لٹل شہف محمد زین اللہ بھی دی فرنڈ اس میں تقریباً ایک لوگ کے قریب یہ ٹوماٹر کہہ رہا ہوں کہ آلو تھے وہ اس میں میں نے ڈال دی ہیں تو یہ باقی آلو اس میں رکھ لی ہیں اس وجہ سے رکھے ہیں کہ زین اس کی بکیوں وغیرہ کے لیے اور آلو والے فناٹیا بنانے کے لیے وہ میں نے رکھ لی ہیں تو باقی جب یہ پک کے تیار ہو جائے گا پھر آپ کو تیاری اس کی دکھائیں گے اسلام علیکم ورز کیسے آپ سب امیجر آپ سب خیلی سے ہو گئے تو آج ہم سٹارڈ کرنے جا رہی ہیں اپنا بلوگ کا تو بلوگ ہمارا بننے جا رہا ہے کوپنگ سے رویٹی تو کوپنگ سے رویٹی ہم سیکھیں گے کسے سیکھیں گے یہ زین اور میں ہے یہ ریٹل شہف ملے گا اور میں بڑا شہف ملوں گا تو یہ ہمارے جو انچارز ہمارے ٹیچر جو ہوں گے ان سے ہم سے سیکھنے جانا ہے تو سیکھنے کہا ہم نے جانا ہے تو انہوں نے اپنے گھر میں ہی سیکھنا ہے اپنی امی سے سیکھنا ہے کیونکہ ان کے ہاتھ کا مرخارہ پسند ہے تو امیر ہے کہ آپ کو بھی پسند جائے گا تو زین میرے ساتھ ہے تو امیر بھی ادھر ہی کھڑے ہیں تو وہ ہمیں بتاتے جائیں گے وہ ہمیں بتاتے جائیں گے کہ کیا کیا اس میں ڈالنا ہے مرچ مسالیں وغیرہ تو ہم ویسے ہی ڈیلی پیسیز پہ جو جو گھر میں ہم ویجیٹیبل وغیرہ کچھ بھی بنائیں گے تو وہ ہم ہمیں پیچھے بیٹھ کے بتاتے جائیں گے موٹیویٹ کریں گے تو ہم ادھر اپنے چولے پہ بناتے جائیں گے جیسے ہمارا کچھنگ ادھر ریڈی ہو جائے گا پھر ادھر ہم کر دیں گے سٹارٹ تو چلیں ابھی ہی کرتے ہیں سٹارٹ تو زین میرے ساتھ ہے تو یہ بنے گا لٹل شیف اور میں بنوں گا اس کا بڑا شیف ہمیں بھی آگے ہیں وہ بھی پاس پیٹھیں گے وہ ہمیں بتاتے جائیں گے آج ریسپی جو ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پوٹیٹو کی ہے آلو آلو کی ہے ہمیں سے پوچھا ہے وہ آلو بنائیں گے تو وہ آلو بنائیں گے ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ کیسے مزے کے آلو آپ بنا سکتے ہیں زین کو یہ پسند تھی تو وہ اس نے فرمیش کی تھی ہمیں سے تو یہ اب ہم بنائیں ہا جی جی کرتے ہیں سٹارٹ ویورز یہ لیٹل شیف کا چھوٹا ہے بھائی لیٹل شیف ایک اور ہمارے باس آگیا سمار شیف تو ہمیں تیار کرنا ہے ہمیں تیار کرنے کے لیے ہمیں ہی آگئے ہیں بیدار میں وہ ہمیں پیچھے بیٹھ موٹیویٹ کرتے جائیں گے ہمیں بتاتے جائیں گے کیا کہ آپ کیا کیسے کیسے آپ نے چیزیں استعمال کرنی ہے پٹیٹو بنانے کے لیے پٹیٹو چیزیں 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 پٹیٹو چماتر اور کمیٹو یہ ساری چیزیں گرین سلی وہ ساری ہمیں کٹ رہے ہیں جیسے ہی تیار ہو جاتی ہے ساری چیزیں مکسٹر تو مسالہ پھمکڑائی میں برائیں گے جس پورٹ میں وہ پھائیں گے اس میں ریگ کریں گے زہر مرے ساتھ اس میں مرچ مسالے وگرہ کام پھائیں پانچہ کام کر لگے پھائیں گے اور کام کر لگے اور پھائیں گے اور ساری پیٹ دوے گا آپ ہی پہو کام کر لگے پھائیں گے اپنے اس کے ناس تو یہ چھوٹے شیف کی اتلاب بہت کمزور کیسے یہ بھی اس کے اندر نگلی آئے گی بوسٹ ہو گئی تو پھر اسے بھی ہم اپنی ویڈیو میں ساتھ لے گیا کریں گے ٹھیک ہے ممدوں چلو آپ آب جا سکتے ہیں فرنڈز یہ لگیا ہے چھوٹا لیٹر شایف محمد زینال آبیدین چٹ بٹے کی مدد سے یہ ہم کوٹ رہا ہے اس میں کیا کیا ہے اس میں میٹھی ہے اوریا آمد کھڑ گرین پیپر ہے اور ساتھ گارلی لیسن ہے اور ہری مرچ اس میں وہ کوٹ رہا ہے محمد زینال آبیدین تو کتنی آپ نے یہ اس میں لیسن تھا اور ہری مرچ ہری مرچ ہے ہمی سے پوچھ لو نا چار پیس ہمد ہو چاہے اور ایک گھٹی پوری ہوتی ہے ایک اس میں لیسن کی جو جو پوری ہوتی ہے لیسن کی تو اس کو پتا نہیں کیا کہتے کیا کہتے ہیں گھٹی گھٹی تو نہیں ہوں گا پنجابی چکی انہوں کہتے ہیں انگے پنجابی چکی پھال کے گھٹی 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 پنجابی میں گھٹی شاید کہتے ہیں وہ اس میں پوری نٹ آتی ہے وہ تقریباً اس میں پیسٹیز ہوتے ہیں کارلی کے پیسٹیز کے راؤنگوں کے ہوں گے جو جو ہے اور صورت اس میں ہم نے ادھر رکھ لیا ہے ساری چیزیں پاہی نکال گئے ہری مرتی ساتھ ہے اس کے یہ گارلک ہے جو اس کو جو ارہا پیسا گیا چٹنگوٹے میں اور ساتھ یہ ٹوماٹر کھاٹ کے ادھر رکھے ہیں ہم نے یہ دو ٹوماٹر ہیں جو کٹنگ کر کے رکھے ہیں اور یہ ہمارے مسائلہ اجاز پڑے ہیں جو کہ یہ اس میں ڈرے گا یہ کشمیری مرچ ہے رنگ کے لیے یہ استعمال ہوگی جو کھانے میں رنگ بغیرہ آتا ہے آپ نے دکھا ہوگا لال کلر کا تو یہ ہمارے ساتھ لال م مرچ لگ تو نہیں رہی اس کا کلر زرہ ہو یہ لال مرچ نہیں کشمیری مرچ ہے وہ ویورز کو میں نے بتا رہیا یہ ہماری ساتھ ہے ہلڈی اور ساتھ ہے زیرا اور یہ ہے ہمارا نمک تو جتنی جتنی ریکوائرمنٹ ہوگی تو وہ ہمی سے پوچھ کے ہم ڈالیں گے یہ ہمارا پورٹ آ چکا ہے تو اس میں ہم نے ڈیر چمچ یہ اس کی مدد سے ہم نے سرسون کا آئر ڈالا ہے ڈیر چمچ یہ ہنڈی کا آگے 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 بتاؤنا آپ یہ اونین بھی ڈالیا ہے اونین کتنے تھے ہم می سے پوچھو نا تقریباً کتنے ہوں گے یہ دو تھے بتاؤ محمد زینہ دو آنین تھے اس میں جو کہ کارٹ کے اس میں سرسون کے آئل میں یہ شفٹ کر دیئے ہیں تو باقی یہ ہمارے وائل پڑے ہیں امٹیٹو آلوم وائل ہیں تو اس میں جتنے ڈالیں مقصود ہوں گے تو وہ اتنے ڈال لیں گے باقی سٹور کر لیں گے اتنے پریج میں زین کے لئے ٹکیاں بنانے کے لئے وہ بھی آپ ریسوی شیئر کریں گے یہ ہمارا پانی آ چکا ہے تو پانی بھی اس میں ریکوائرڈ ہوگا جتنا وہ اس میں پانی ڈالیں گے چولے کی فلیم ہم نے نیچے سے خوئی کی ٹکلی پڑا کی ہے تو باقی پوچھ لیتے ہیں ہم نے اسے کتنی فلیم اس کا اور زیادہ گیس کھولیں اور اس کی ذرا میں گھر کے کھول دیں تو یہ اور کھول دی ہم نے تو زین لگیا ہے اس میں چمچ وغیرہ کے ساتھ تو آپ اس کی مدد سے ایسے ایسے گھنڈا اور جیسے ہی وہ پتاتے جائیں گے امی تو ہم نے اس میں چیزیں ڈالتے جائیں گے بسم اللہ آپ نے پڑھ لی ہے بسم اللہ حر وحلہ لرہی انچا پڑھو نا آش آباش جو بھی کام کرو شروع کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھو تو کیونکہ ہمارے بڑے بھی اب ہی بھی بچے مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے بسم اللہ سے سٹارٹ کرنا ہے اور درود پاک پڑھنا ہے درود پاک کی مطلب سے بھی وزرٹ میں اضافہ ہوتا ہے اور ایک ہنڈیا آپ لائیں گے تو اس میں کافی بندے جو اینا واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ایسے لو کھان دیتے ہیں تو باقی درود پاک بھی پڑھتے ہیں تو سورة قوصر کے ساتھ بھی جو خیر قصیر ہے تو وہ بھی ہم نے کہا کہ وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھا کرو تو اسے بھی بڑھتت خانے میں وہ جو بھی ہم کام کرتے اس میں بڑھت آتی ہے تو سورا فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورا کوسر جین آتو سنائے گا تھا وہ زور تصمیہ پڑھیں گے آمین ماشاءاللہ تو یہ نے اتنے ماشاءاللہ برکت ہی کھانے میں آئے گی انشاءاللہ تو ڈیلی ہم انشاءاللہ ایسے ہی پڑھ کے سٹارٹ کیا کریں گے تو جیسے ہی اس کا کھلر ہو گیا چینج ہوگا تو ساتھ ہی دوسرے جو مکسٹر ہے تمارٹر کا ہے وہ اس میں پھر ذہن سے ٹلوائیں گے اچھا یہ برون ہے تو نہیں اتنا کھلتنا پڑھے گا ڈاٹ اس میں جب یہ مر جانا شروع ہو جائے پیاس تو اس کے بعد دوسری چیزیں جو جو ڈال لی ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں سب سے پہلے اس میں زیرہ جو ہے ہاف ٹیبل سکون جو ہے وہ اس میں ڈالیں گے چلو مکس کرو جائے یہ ہاف ٹیبل سکون میں نے اس میں ڈال لی ہے زیرہ اور ساتھ ہی اب اس میں ہم یہ مکسٹر پڑھا ہے یہ ٹوماٹر ٹوماٹر اور یہ مرچ اور ڈالک یہ اس میں اب بسم اللہ الرحمن اللہ یہ اس میں ڈال دی گیا یہ زیرہ یہ بھی مکسٹر پڑھا ہے چلو مکسٹر پڑھا ہے چلو مکسٹر پڑھا ہے چلو مکسٹر پڑھا ہے مرچیں اب اس میں ڈال نہیں ہے تو مرچ یہ مرچ یہ مرچ مرچ اس میں رنگ کے لیے ہم ڈالیں گے وہ بھی مرچ مرچ اس میں جسے دو تو مرچ اس میں بھی مرچ کریں مرچ اس میں بھائی ہلتے ہیں جنہیں جلدی مکس کریں نمک پھر 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 نمک اب اس میں ہم نے ٹالنے ٹالنمک ہم ٹالنمک کیا ہم ٹالنمک ہم ٹالنمک پھر نمک talkinm این ٹوٹے نا اور اس کو آپ نے مکس کرتے جانا ہے مکس اس لئے کرنا ہے کہ نیچے مسالہ وغیرہ جو ہم نے یہ بنایا ہے وہ نیچے نہ لگ جائے تو اس وجہ سے آپ اس کو مکس کرتے جائیں تو جب اس میں ٹھہر جائے گا یہ مسالہ وغیرہ آلووں میں تو پھر اس میں پانی پھر ڈال دیں گے تو آپ کو پھر جہاں دہا نکلوا دوں ہم نے سب سے پہلے وائل کیے تھے پٹیکٹو تقریبا ایک کلوں کے قریب میں نے اس میں کلے ہیں وہ ڈیرڈ دو کے قریب ہوئے لوگے تھے پیادا پھر پاکی ہم نے رکھ لیا ہے اپنی وہ بنائیں گے پراتھا وغیرہ صبح ناشتے میں تو پاکی جب اس میں پانی ڈالنا مقصود ہوگا تو پانی ڈال کے اس کو دم میں رکھیں گے تو پانی کیسے ہی آڈر ہوگا پانی اس میں اس میں ہم پانی ڈالیں گے ایک کلاس تو یہ ایک کلاس پانی اس میں آ جائے گا تو اس طرح یہ رسمیسہ بن جائے گا تو یہ زین کی فرمیش بھی یہ ڈیش بنی ہے تو اب اس کو یہ اوچ کا یہ آپ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا پیارا اس کا پھیر کلر نکلایا ہے تو اب اس کے اوپر ہم لکھ دیں گے یہ ڈکن ڈکن رکھ کے پھر ہم نیچے آنچ ہلکی کر دیں گے تاکہ دم کی مدد سے جو پانی تھا وہ کچھا جو پانی وہ بھی پک جائے گا تو یہ ہم نے ڈکن لکھ دیا ہے تو اب نیچے آنچ کریں گے ہلکی ہلکی آنچ ہم نے کر دی ہے تو باقی جب یہ پکے تیار ہو جائے گا پھر آپ کو تیاری اس کی دکھائیں گے تو یہ دنیاں بھی ہمارے پاس آ چکا ہے بعد میں اس کے اوپر دنیاں کے ساتھ جاور کریں گے تو باقی چیزیں ہم ادر سے آساسا وائڈ آ کرتے ہیں جو پھرینڈز یہ ہم نے رکھا تھا تین سے چار منٹٹ ہم نے رکھا تھا اس کے اوپر ڈکن دے دیا تھا دم کے لئے رکھا تھا اب اس کا ڈکن جو اینا ایسے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے گرم سالہ گرم سالہ کیوں ڈالتے ہیں اس میں خشبو گیا رہا ہے اس کی اس وجہ سے ہم اس میں گرم سالہ ڈال دیا ہے تو گرم سالہ اس میں ایڈ کر دیا جائے میکس کرو پوٹیٹو جو اینا ٹوٹے نا تو ساتھ ہی تھوڑا سا بس بڑھا ہے اتنا نہیں بس چیئے گئے تو اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں اپنی میکس کا ناپ نے دنیا ایسے ڈال دیا ہے چولا بند کر دیتے ہیں ساتھ ہی تو کیونکہ ہمارا تیار ہو چکا ہے سالن تو اب دنیا اس میں سالہ ڈال دیتے ہیں تو پھر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ زین کو بار بار بتانا پڑتا ہے انومس کر کے سالٹوں پر یہ ماشاءاللہ اس کے پر دنیا آگیا ہے تو یہ ڈالو زین سالہ دنیا ہے زائن نہیں کنا چاہیے یہ تک بنا گئتا ہے چلو جی ماشاءاللہ آگیا اب ہم آپ کو اس پلیٹ میں ڈال کے دکھاتے ہیں اس کا ریویو اس کا دکھاتے ہیں تو زین آپ کس کے ساتھ کھانا پسند کرو گے اس کو تو رائس آپ کس کے ساتھ کھانا پسند کرو گے تفہہ مزنوں نہیں در آؤ کام جلے وہ شما آگیا ہے تو یہ ماشاءاللہ یہ ہمارا آ چکا ہے سالٹ پوٹیٹو کا تو اب بھی اس طرح اپنے گھر میں کھانا پڑا سکتے ہیں اپنے بچوں کے لئے اپنے پیاروں کے لئے تو ضرور اپنے ہمسائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو بھی جیو سنائیں تو یہ اب زین کھائے گا دان کے ساتھ کھاؤ گے کس کے ساتھ کھاؤ گے تو چلے یہاں ہی ہمارا آج بلوگ کا کوکنگ سے ریلیٹیڈ تو ہمیشہ آپ کو کوکنگ سے ہی ریلیٹیڈ کنٹنٹ ملے گا ہمارا تو نئی سی نئی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امیر ہے کہ آپ کو اچھی لگے گی ہمارے چینل زین اور ہون بیلیٹیو کو لائک کریں سکترائب کریں بس لائک 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 کریں ہمارا سال میں کیا سب جب اور آپ شیئرہ لازمی لازمی اپنے پیاروں سے کے ساتھ شیئر کریں ہماری ویڈیو تاکہ اور موٹیویشن ہمیں ملے اور محبت کا اظہار کریں اس طرح شیئر کریں تو نیکس ویڈیو تک آپ سب سے یہ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ